اسلام علیکم دوستو میں اکپال بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ علیکم دوستو اے الائی 35 سی جو کہ تقریبا ہر رسیور ہینگ ہو رہا ہے جو کہ جیسے نیو سرچ کرتے ہیں تو وہ ہینگ پر رک جاتے ہیں دوستو اس میں ایشیا سیٹ سیون پر ایک ویرس آ چکا ہے جو کہ میں آپ کو ابھی ٹی بی بھی دکھاؤں گا اور چینل بھی دکھاؤں گا آپ نے اس چینل پر اوکے نہیں کرنا اگر آپ نے اس چینل پر اوکے کیا یا اس ٹی بی کو سکین کیا دوستو یہ میرے پاس ایشیا سیٹ یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے سین مامان ایشیا سیٹ کا ہے تو ان این سیکس بھی ہے دوستو میں نے ابھی سکین کی ہے اور آپ کو دکھاؤں گا کون سا چینل ہے جس پر آپ نے ٹیون نہیں کرنا اور سب سے پہلے سیف طریقہ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے جس سارا کچھ ڈلیڈ کرنے ہے فیکٹری اریس کرنے یا نیو سکین کرنے ہے ٹھیک ہے نیو سکین کرنے کے بعد آپ نے ایک چینل آئے گا جس اس کو ڈلیڈ کرنا ہے دوستو میں یہ ہے میں نے اپگریڈ کیا یہ میرا پہلے دوستو رسیوار تھا ایک سو دو شاریہ زیرو دو نو سو نی نانوے والا تھا جس کا میں بھی آپ کو بورڈ بھی دکھاؤں گا تو دوستو میں نے اس پر ایلائی ہے تو پینتی دسی لیکن اس کا نا میں ویرزن چینج کیا فلائش ریٹر سے ابھی میں نے کیا ہے تو اس کا ویرزن چینج ہو گیا ہے تو نو سو نی نانوے والا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہنگ ہوتا ہے اس میں زیادہ سوفٹر میں پرابلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ دوستو ایلائی پینتی دسی کا بورڈ ہے آپ کے سامنے بورڈ یہ فلائش اسی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ہی میں نے رائٹ کر کے لگایا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو پھر سکرین پر لے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ اس چینل کو آپ نے ٹیلیڈ کرنا ہے جس آسان سا طریقہ اگر آپ نے اس چینل کو چینل چینج کرتے وقت آپ کا اس چینل پر پلے ہو گیا تو آپ کا رسیبر اسی وقت وہاں پر رک جائے گا تو یہ ایشا سیٹ سیمن میں مسئلہ آ رہے ہیں دوستو یہ پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا اس چینل کا نام ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے آگے ویرس کا نشان بنا ہوئے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹی ایس ٹی لکھا ہوا ہے دوستو آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا آپ جب سکین کرتے ہیں ایشا سیٹ سیمن کو ایک سو پانچ ڈگری کو تو ٹیسٹ نام سے ایک چینل آتا ہے آگے ویرس کا نشان ہوتا ہے دوستو باقی رسیبر تو ڈیمیج زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایر لائی پہنٹی دست کارڈ جو بورڈ ہے اس کو بورڈ ڈیمیج کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے وہ چینل کو چلانا ہی نہیں ہے اس سے پہلے کہ آپ نے سکین کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے کس طرح ڈیلیٹ کرنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کو کوئی بھی ریسیور ڈیٹ نہیں ہوگا کوش بھی نہیں ہوگا جیسا آپ نے فورمیٹ ریسیور کو کرنے فورمیٹ کرنے کے بعد آپ نے چینل لسٹ میں آنے چینل لسٹ آنے کے بعد آپ نے یہ جیسے وہ ریسیور آپشن پہلے آپ نے اپنا پیلا بٹن دبانا ہے پیلے کے بعد آپ نے دبانا ہے گرین بٹن سبز بٹن تو یہ آپ کے سامنے لسٹ آ رہی ہے دوستو تو میں اس کو جا کے ابھی ڈیلیٹ کروں گا جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح کہ کس چینل پہ ویرس ہے اگر آپ نے وہ چینل ڈیلیٹ نہیں کیا تو خدا نخصت آپ تو اوکے نہیں کریں گے گر آپ کے کسی بچوں میں سے کسی بچے نے بھی جا کے اس چینل پہ پلے کر دیا تو وہ آپ کا رسیور اسی وقت ڈیڈ ہو جائے گا اور شوپ پہ جا کے آپ کا ٹھیک ہو گئی ہے آپ کے سامنے دوستو ایک سو داس نمبر پہ میرا مدنی کے نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ ہے آگر ویرس کا نشان بنا ہوئے دوستو یہ چینل جیسے ہی پلے کریں گے آپ کا رسیور اسی وقت ہائیں گو جائے گا آگے جائے گا ابھی نہیں دوستو ہمارا حق بنتا ہے آپ کو سمجھیں تو دوستو یہ ایک سو داس نمبر پہ میں کلیک کر دیا آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کا راس کا نشان آگیا کانٹے کا تو دوستو ابھی اس کو میں ایک سیٹ کروں گا یہ چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ ہونے کے بعد آپ کو میں جا کے مدنی کے نیچے دکھاؤں گا یہ چینل نہیں ہوگا جس طرح مرضی آپ یوز کریں پھر جب آپ سرچنگ کریں گے پھر آپ کے سامنے پہ یہی ویرس آ جائے گی آپ نے جا سرچنگ کرنے کا ایک ہی میتھڑ ہے فیکٹری ری سیٹ کریں رسیور کو فیکٹری ری سیٹ کرنے کے بعد اپنے چینل ٹین کرنے ہیں چینل ٹین اگر آپ کا ٹین سپوس ایک ٹی پی بھی سرچنگ نہیں کرنے ہو سکتا ہے ٹی پی سکین کریں پھر ویرس آ سکتی ہے وہ ڈبل اے بن کے آ جائے گا یا پلاس والے چینل آ جائیں گے بہت سارا مسئلہ زیادہ اے لئے پہنتیز آس میں آ سکتا ہے آپ نے آل ٹی پی سرچنگ کرنے ہیں آل پہ ٹھیک ہے دوستو آل بھی سکین کرنے کے بعد ٹین سپوس آپ نے رہنے دینا ہے باقی جو سکریم بلڈ ہیں نیچلنے والے ان کو ڈیلیڈ کر دینا ہے اور یہ چینل ڈیلیڈ کر کے ایکزٹ کر کے سیو کر کے اپنے ریسیور کو بلکل یوز آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اب آپ کی ریسیور کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے دوستو تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ